دوستو اگر آپ کو ہماری کسی بھی ویڈیو میں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کریں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا جواب جلد از جلد دیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی حضرت مصر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عملوں کو بہت پسند فرمایا ہے اور وہ دو عمل کون سے ہیں ان میں سے ایک علم بیعیت ہے اور دوسرا علم دین ہے اگر کسی شخص کو دین کا علم سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ اس اسم پاک کو پڑھے اور یہ وظیفہ جو قرآن پاک حفظ کرنے والے ہیں ان کے لئے بہت ہی اکثیر اور مجارب وظیفہ ہے اور جو کوئی اسم پاک یا علیموں کو روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی مشکل ختم ہو جائے گی علم کے حصول میں اسے آسانی ہوگی اور علم دین کی راہیں اس پر کھول دی جائیں گی اس میں ایک باریک نکتہ پشیدہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ یا علیم کو پڑھنے والا سب سے پہلے جو اسے پیدا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے جو چیز اسے عطا کرتا ہے وہ دین کی مہم ہوا کرتی ہے وہ دین کے لئے کوشش کرتا ہے یعنی اگر اسام پاک یا علیم کو کسرت سے پڑھا جائے تو اللہ تعالی کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور جب اللہ پاک کی رضا اور خوشنیدی حاصل ہو جائے تو دین کی سمجھ آنے لگتی ہے اور دنیا ایسے شخص پر پیدا ہو جاتی ہے